شامی اور حسین جہاں کی بیچ چل رہے اس بباد میں اب ای بی پی نیوز اس وقت ایک نیا اور بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہے ہم اس وقت آپ کو شامی کی پتنی حسین جہاں کے پہلے پتی سے ملوانے جا رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں حسین جہاں کا پہلا پتی بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ اور اس کا نام ہے شیخ سیف الدن جو کی کولکاتا میں پرچون کی دکان چلاتا ہے کولکاتا کے رہنے والا ہے پرچون کی دکان چلاتا ہے اسی دکان میں یہ انجویو ہم نے لیا ہے جسے دنیا آج شامی کی پتنی کے روپ میں جانتی ہے اس حسین جہاں نے اس شیخ سیف الدن سے لف میریج کی تھی جہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ شامی کی پتنی نے پہلے پتی سے لف میریج کی تھی دوہزار دس میں دونوں کا طلاق ہوا اور پھر شامی سے حسین نے شادی کی بڑی بات یہ ہے کہ حسین اور شیخ سیف الدن سے دو بیٹیاں ہیں جن سے حسین کے ہفتے میں دو سے تین بار باتیں بھی ہوتی ہیں اب ہم آپ کو ورلڈ ایکسکلوسیو وہ انٹریو دکھانے جا رہے ہیں جس میں ہمارے سمباد داتا نے شامی کی پتنی حسین جہاں کے پوروپتی شیخ سیف الدن سے بات چیت کی ہے شیخ سیف الدن نے بتایا ہے کہ دوہزار دس میں اس کا حسین جہاں سے طلاق ہوا تھا تب سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اس سے اور حسین سے دو بیٹیاں ہیں جس سے حسین بات چیت کرتی ہے دوہزار دس میں دونوں کا طلاق ہو گیا تھا شیخ سیف الدن شیخ جہاں کی پہلا پتی ہم ان سے بات چیت کریں گے شیخ جہاں کی ساتھ اس کی سمجھ کیسی تھی آپ کا ساتھ جہاں کا سادی کا ہوا دوہزار دو سال میں جہاں کیسے تھے جہاں ٹھیکی اچھے تھے اس کے ساتھ کیا آپ کا سوچل میرے جوا یا لاب لاب میرے جوا پہلے اس سے کون اس کا پروپوس کیا پہلے میں پروپوس کیا تھا تب وہ کونسی کلاس میں پڑھتی تھی تابیو ساید کلاس ٹین میں پڑھتی تھی وہ لڑکی کیسے تھا کیسے تھی وہ اچھی تھی پڑھا سنا پڑھا میں بھی اچھی تھی کھل میں بھی اچھی تھی کنس کھا تو دو لڑکی ہیں دو لڑکی ہے کونس کو ہمارا گیا اب بڑا لڑکی کلاس ٹین میں پڑھ رہی ہے اس کا اکھا اکھا چھوڑ پڑھ تو کس اور پڑھن پڑھتی ہے آج چھوڑی لڑکی کلاس سکس میں پڑھتی ہے اس کا تین ٹین اب بھی اپس اس کا ٹین پڑھتی ہے جہاں آپ کا کیو چھوڑ کے چلا گیا ہے کیو چھوڑ کے کیا اس کے مانوں با یہی ہے جگرہ تو بیر بیر میں ہوتا تھا کس لیے کس کارن سے کارن بھی وہ جانتے ہیں ساید اس کا وہ اپنے پیر میں کھارے ہونے چاہتا تھا ہم کو کچھ کرنا ہے ابھی اس کا دوکتو تھوڑا پبلم چلے سامی کے ساتھ کچھ گھر بڑ چلے تو اس اس ٹائم میں آپ کیا کریں گے جہان کا پاس رہیں گے نہیں نہیں ابھی تو جہان کا پاس رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ تو تو میرے ساتھ ڈیو آس ہو گیا دوچہ درس میں اور پہلے کا بات ہم بیج میں نہیں لگانا چاہتے کیا بھولا گا ابھی بھی آپ کا ساتھ کچھ بات چیت ہوتا رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں ابھی میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے اس کا لرکی کا ساتھ ہو اس کا لرکی کا ساتھ ہوتا ہے میرے لڑکی اس کو پون کرتی ہے ہفتہ میں دو تین بار پون آتی ہے گھر میں جان تو ابھی سٹار بن گیا جب سامی سے سادھی کیا پھر اس سے پہلے چیئر لیڈرس تھا کلکٹا نیڈرس کا اس ٹائم کبھی آپ سے بات چیت ہوا نہیں میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوا ہم نے بات کر رہے تھے شکھ سیفردین سے جو ابھی حسینہ کے بارے میں کوئی دلچسٹ رکھنا ہی نہیں چاہتا وہ کہہ رہا ہے اس کو جو دو لرکی تھے اس کے ساتھ اس کے فون میں بات چیت چل رہا تھا لیکن بابو کا ساتھ کبھی سیفردین کے ساتھ کبھی بات نہیں ہو رہا ہے ابھی وہ کوئی ہیل بھی اس سے مانگے تو وہ نہیں کرے گا کیمرہ ارسد علم کے ساتھ ایبی پیانون دو میرے بھوم بڑا کھلاسہ ایبی پی نیوز پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سمباد داتا نشامی کی پتنی حسین جہاں کے پورو پتی شیخ سیفردین سے بات چیت کی اور اسے ساف کر دیا ہے 2010 میں دونوں کا تلاق ہو گیا تھا اس کے بعد ان کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن جو دو بیٹیاں ہیں ان دونوں بیٹیوں سے ہفتے میں دو سے تین بار حسین جہاں بات چیت کرتی ہے یہ بڑی جانکاری جو اس وقت ایبی پی نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے اور اسے مدے پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہماری دو سمباد داتا کولکاتا سے ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں سب سے پہلے کنتل چکرورتی کا رکھ کرتے ہوئے کنتل یہ حیران کرنے والا خلاصہ 2010 میں تلاق پہلے پتی سے لینے کے بعد بات بھی شادی ہوتی ہے اب محمد شمی سے حسین جہاں کی لیکن بیچ بیچ میں وہ اپنی بیٹیوں سے لگاتار باتشیت کرتی رہتی ہے سمبند رکھتی ہے اس سے کس طرح سے محمد شمی کے پورے ماملے کو جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں بلکل باتشیت تو ہوتی ہے دونوں بیٹیاں ہیں ان کے پہلے میریج سے اور وہ لگاتار باتشیت کرتی ہے اس میں ایک چیز تو ہے جو کانسٹریشن لیول یہ فیملی میں ہونا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کانسٹریشن لیول حالی میں وہ نہیں دے پا رہی تھی اور محمد شمی کی بھی بیٹی ہے جب تین سال کی عمر ہے اور کافی سویچ سی بیٹی ہے میں نے کئی بار ملا جب محمد شمی کو تو محمد شمی کا فکر رہتا ہے جب وہ تولج میں ہوتا ہے باہر ہوتا ہے کہ پورا کانسٹریشن اپنے بیٹیاں کے اوپر تو دے رہی ہے نا اپنی وائف جو ہے تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی جو میریج ہے ان میں دو بیٹیا ہے اور وہاں زیادہ کانسٹریشن حالی میں حسین دے رہی ہوگی اور جس میں شاید محمد شمی کو اچھا نہیں لگ سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ایک پوسیبلیٹی تو بالکل ہے اور حالی میں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ دوہزار دس میں جب ڈیوورس ہوئی اس کے بعد دو سال بعد محمد شمی پہلی بار ملا تھا حسین جہاں کو کولگاتا نائٹ ریڈرز کے لیے چیئر لیڈر کا کام کر رہی تھی حسین جہاں اور پھر دونوں میں پیار ہوئی اور دوہزار چودہ میں شادی ہوئی اس کے بعد سب کچھ ٹھیکی چل رہا تھا اور کچھ دن پہلے ہولی کا تذویر اس سے پہلے ایک فیلو کرکٹر کے گھر میں بھی دونوں پہنچے تھے اور ڈینر کیا لیکن سڈینلی دو دن کے اندر اور اس کے ذریعے لگتا دعویٰ اس بات کا کر رہے ہیں محمد شمی کے ہمارے بیچ تو سب کچھ ٹھیک تھا اچانک یہ ساری چیزیں خراب کیسے ہو گئی یہ بڑا خلاصہ ای بی پی نیوز پر ہم کر رہے ہیں محمد شمی کو جس نے سڑک پر لا کھڑا کیا ہے محمد شمی کی پتنی جس نے کئی گمبیر آروپ محمد شمی کے اوپر لگائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے خلاصہ کیا کہ کس طرح سے پہلی شادی ہوئی دوہزار دس میں طلاق اور اس کے بعد اس لڑکی نے محمد شمی کے ساتھ شادی کی لیکن اب محمد شمی کے اوپر لگائے ہیں اس نے گمبیر آروپ اس وقت ان کے پتنیش آپ کو بتا دے حسین جہاں جو کی پولیس کو ثبوت دے رہی ہیں اپنے بیان درش کرا رہی ہیں اور وہاں سے ہمارے سمباد داتا ابیر دتا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ابیر کیا جانکاری مل پاری ہے اس وقت بھی کیا ان کے اندر ہی موجودگی ہے پوچھتاش میں اور کیا جانکاری حسین جہاں کی اور سے پولیس کو دی گئی ہیں دیکھئے تین گھنٹہ ابھی ہو چکا ہے تین گھنٹہ ہونے والا ہے حسین جہاں یہ جو لالبازر ہے کھلگاتا پولیس کا ہیڈکوارٹر پہلے آپ کو وہ دکھانا چاہیں گے سرکار میرا کیمرہ پرسن کو بولوں گا یہاں پر ابھی پوچھتا چل رہے حسین جہاں کو آپ کو بتا دوں حسین جہاں آج ہی یہاں پر جو آڈیو کلپ کے بارے میں وہ بول رہے تھے وہ آڈیو کلپ ابھی وہ پولیس کو ہینڈ آور کیا وہ ہینڈ آور کیا جو کاغس کا نوٹ ہے جہاں پر وہ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ پرینٹ آور لیا تھا جہاں پر وارس اپ کنگورسیشن ہوا تھا وہ وارس اپ کنگورسیشن جس جس کے ساتھ ہوا تھا محمد شامی کا وہ کنگورسیشن وہ جو تزبیر بھیجا گیا تھا ساری چیزیں پولیس سرکار لے رہی ہیں ابھی لیکن ہم آپ کو یہ جاننا چاہیں گے تین گھنٹے گزر چکے ہیں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے دیکھیں جو افیشیل ہے پولیس کا وہ جو بول رہے ہیں جو کمپلین ہے یپی سی 307 کا کمپلین ہے 376 کا کمپلین ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 498A کے ابھی کمپلین ہے تو یہ جو کمپلین ہے یہ جو دھاڑا ابھی تک لگا ہوا ہے وہ دھاڑا جو ابھی لگا ہے وہ تدنت ابھی چل رہا ہے وہ انویسٹیکیشن چل رہا ہے تو سب کے اوپر کیوں یہ ایلیکیشن کر رہی ہے حسین جہان وہ جاننا بہت ضروری ہے ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ 164 کا جو بیان ان کو دینا ہے کوٹ میں ابھی تک نہیں ہوا سومبار کو ان کا جو لائیر ہے وہاں پر آبیدن کرنے کے بعد اگر کوٹ کوئی ڈیٹ دیں گے تو اس دن ہی ان کا کوٹ میں 164 ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں گے جب تک کوٹ میں بیان ریکارڈ نہیں ہوتا ہے تب تک پولیس کا جو پرائیمری جو انویسٹیکیشن ہے وہ کرنا ہے اس لیے وہ لوگ جہا جہا بریچ کرنا ہے بلکل پولیس کوئی بھی کولکاتا پولیس یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتی یہی وجہ ہے کہ لگاتار نہ صرف ان سبوتوں کا وہ ملان کر رہی ہے جو بیان درش کرائے گئے ہیں حسین جہاں کی اور سے بلکہ یہاں پر حسین جہاں سے لگاتار پوچھتاش بھی اس پورے معاملے میں کر رہی ہے کولکاتا کی پولیس بڑی جانکاری بی پی نیوز لگاتار جو آپ تک پہنچا رہا ہے آپ کو اتا دیں حسین جہاں محمد شمی کے ساتھ انہوں نے پہلی شادی نہیں کی تھی بلکہ اس کے پہلے پرچون چلانے والے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے شادی کی دوہزار دس میں دونوں کا تلاق ہو گیا لیکن دونوں سے دو بیٹیاں بھی ہیں جن سے ہر ہفتے دو سے تین بار حسین جہاں بات چیت کرتی ہیں یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بیٹیم こ